اکثر عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری سکولوں کا تعلیمی میار نجی سکولوں کے مقابلے میں بہت کم ہے یا یوں کہیے کہ گیر اتمنان بخش ہے یہ خیال کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ حالی میں آپ نے دسویں اور بارویں جماعت کے امتحانات کی نتائج دیکھیں ہوں گے جن میں نجی سکولوں کی کارکردگی سرکاری سکولوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر تھی کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں کے بجائے موٹی رکومات دے کر نجی سکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں وہیں دوسری جانب آئے روز سرکار اور حکومت سرکاری سکولوں میں مفت اور بہترین تعلیم فراہم کرنے کے بلند بانگ دعوے کر رہی ہے تو پھر کیوں مفت کی چھوڑ والدین اپنے بچوں کا داخلہ پرائیوٹ یا نجی سکولوں میں کرانا چاہتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سرکار یا حکومت دعوے کر رہی ہے وہ دعوے محض دکھاوے ہوتے ہیں جبکہ زمینی سطح پر یہ دعوے حقیقت سے پڑے ہوتے ہیں اس کی گواہی اور نشاندہی آج یہ تصویریں کر رہی ہیں جو شمالی زلہ بانڈیپورا کے گنائی محلہ خیار سرکاری میڈل سکول کی ہیں اس سکول کی بدحالی خستحالی اور بدروئی تصویروں میں صاف جلگتی ہے وہ سرکاری دعوے جو سکولوں کو جانے والی سڑکوں کے بارے میں کیے جاتے ہیں وہ یہاں اس سکول کو جانے والے راستے کے کچڑ میں ملتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ سکول کو جانے والی سڑک خستحالی کی اتنی شکار ہے کہ بچوں کے بقول بارشوں میں ان کے گھٹنوں تک کچڑا جاتا ہے آؤ چلے گاؤں کی اور وہ نعرہ جو گاؤں کی فلاح و بہبودی کے لیے سرکار نے دیا تھا لیکن ذرا ہماری حکومت سے کہیے گا کہ کیا یہ گاؤں اس نعرے میں شمار تھا جہاں آپ کے سرکاری عہددار یا ذمہ دار آ کے کبھی دیکھ لیتے کہ اس سکول کی کیا حالت ہے شاید نہیں میڈل سکول درجے کے اس سرکاری سکول میں زیر تعلیم بچے پانی کی ایک ایک بھوند کو ترستے ہیں جو کہ شاید ابھی تک ہماری حکومت یا سرکار کے منشور میں نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کے لیے پینے کا پانی فراہم کرتے اور تو اور سکول کو ایسی جگہ اور اس طرح تعمیر کرایا گیا ہے جہاں تعلیم کے بجائے بچوں کو ہر وقت جان کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ سکول کے پیچھے موجود پہاڑی سے پتھر اور زمین کھسکنے کے واقعات اکثر پیش آتے ہیں حالی میں ایک بڑا پتھر کھسک کر سکول کی پشلی دیوار سے ٹکرا گیا ہے لیکن گنیمت تھی کہ بچے سکول میں موجود نہیں تھے سکول کی دو امارتوں کے بیچوں بیچ ایک ہیوی لوڈڈ گاریوں کا راستہ گزرتا ہے جہاں سے دن بر بڑی بڑی مالبردار گاریوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے جو کہ بچوں کے لیے اور بھی مسئیبتیں کھڑی کر رہے ہیں پوچھئے ذرا حکومت سے کہ کیا ایسے ماحول میں ہم اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخلہ دلائیں جہاں ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے جان ہتھلی پر لیے ہوتے ہیں گنائی محلہ سرکاری میڈل سکول اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ ہماری حکومت یا سرکار ابھی خواب خرگوش میں ہے جب جاگ جائے گی تو وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوگا بانڈی پورا خیار سے کشمیر کراؤن کے لیے انام الحق کی ریپورٹ موسیقی پر بائنڈی پورا خ에 انھے жแลہ 2020 جو آدolit جاگہ جیزیو نگیر کردے ہیں بعد این چام mexکور شکر ہمارے ہمارے ملک دنیا کی سارے سب سے بڑی جاموریت ہے سوشتہ ہی سیوہ ہے یہ ہمارے ملک کے پریم مینسٹر کا نعرہ ہے but unfortunate first and primary issue of this school is this population is کہ یہاں پانی ہی نہیں ہے ایک استاد پانی کے بغیر ہاتھ دونے کے بغیر باتروم جو نہ ہونے کے برابر ہے اس کے بغیر ہمارے بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکتا ہے آپ بیسویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں اور بیسویں صدی میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہم بے کتنے بے کس ہیں ہماری ایڈمیسٹریشن ان میں کوئی ملک کنیکشن ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل جو کوڈ کا چہری ڈی سی صاحب سی پیو ایزاڈیو صاحب تک چیف ایڈکیشن آفیسر تک پونچ چکا ہے اور کاغذی بلکہ زمینی سطح پہ ہی نہیں سب کچھ رڈی ہے پلیننگ آفیسر نے بھی اس کو مطلب منیٹر کیا ہے یہاں پر ہمارے بچے واپس آ رہے ہیں پیرنٹس کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پپینے کے لئے پانی نہیں ہے استاد برابر ڈیوٹی دے رہے ہیں مگر ان کو وضو کرنے کے لئے موہات دونے کے لئے یہاں تک کہ پینے کے لئے پانی مئسر نہیں ہے آپ کے وساط سے یہ بہت بڑی پاپلیشن ہے یہ ڈسٹک ہڈ کوارٹر سے کچھ ہی کلومیٹر دور ہے جنگلوں تک آپ نے رسائی کی ہے مگر یہاں کی اٹر ایڈمیسٹریشن ملکہ بلکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے ہم ایک گریب عوام ہیں اور آپ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہے ہیں کہ برہ مہربانی اس گریب عوام کے بچوں کی طرف آپ اپنی توجہ مفضول کرائیں نہیں تو ہم بار بار میڈیا کے یہ ایک طریقہ ہے ہمارے آپ تک پوچھنے کا کیونکہ ہمارے پاس اتنی بڑی پولٹیکل ایسے انفلانس نہیں ہے ہمارے پاس اتنی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن خدا رہا ہم بھی آپ کے گورنمنٹ کے ایک حصے ہیں پاپولیشن کے حصے ہیں we are the elements of your democracy اس کے لئے ہاتھ جوڑ کر یہاں کے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن سے ہم کے ملکہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے ان سے ملکہ یہ بیغام پہنچاتے ہیں کہ برائے کرم ہمیں روڑ اور پانی کا ایشو فرسٹ اینڈ پریمری جو ہماری یہ پریارٹی ہے اس پر متوجہ مبدل کی جائے اور اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے ہم ٹھوڑ کر لئے awہ چانت پیبنس اور ہمس کا ایشواز کچھ ٹھوڑ کر منوں موسیقی 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 8883 9469 8883